آیتا غدن یفتہ اللہ لا یدئی یحب اللہ و رسول غدن کہتے ہیں تو مارو کو آنے والے کل کو کل میں جنڈا اس خستی کو دوں گا یفتہ اللہ لا یدئی جس کے آت پر اللہ فتح دے گا فرمایا کہ اس کی نشانی ہے یحب اللہ و رسول وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اس کے محبوب سے اب صبح دن چڑھا تو ہر صحابی کی خواہش آئیے ثابت ہمارے عصے میں آئے سرکار نے جب دن چڑھا فرمایا آئینہ علی بن عبی طالب آئینہ علی بن عبی طالب کدھر ہے صحابہ نے ارز کیا حضور ان کی آنکھیں خراب ہیں آشوب چشم ہیں فرمایا میں نے یہ نہیں پوچھا آنکھیں ٹھیک ہیں کرنے میں نے پوچھا کہ آئینہ علی بن عبی طالب ہیں انہیں کہتے ہیں ویر کو کہاں ہیں جب علی شنخدہ کو لایا گیا تو آشوب چشم آنکھیں خراب ہیں سرکار کی بار کے دکھی ہم نبی علیہ السلام نے لعب دہن لگایا یہ دوسرے دفعہ لعب دہن جب میں پیدا ہوں حضرت علی شنخدہ پیدا ہوں تو نبی علیہ السلام نے آپیں لعب دہن سے گھٹی دیا نام بھی آپ نے لیا ہے بیعت اللہ شریح میں آپ کی ورادت ہوئی ہے یہ دوسرا موقع ہے سرکار نے لعب دہن لگایا ساری عمر میرے آنکھیں خراب نہیں ہوئی اور نہ مجھے گرمی میں گرمی کا احساس ہوتا نہ سردی میں سردی کا میں کہہ میں سردی میں گرمی کے کپڑے بھی پہن لیتا اس کے بعد آپ فرماتے ہیں جب میں گیاتنا نے جنڈا گار دیا اوپر کرے کے ایک یہ خودی دیکھ رہا تو اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے میں نے کہا کہ آنا علی بن ابی طالب کہتا ہے اس نے چیخنا شروع کر دیا رونا شروع کہ ہم برباد ہوگئے ہم لٹ گئے ہم تباہ ہوگئے کیونکہ تو انجیل میں پڑا ہے کہ جس کا نام علی بن طالب ہوگا وہ اس قلعے کو فتح کرے گا مرحب اس وقت دنیا کفر کا بہت بڑا پہلوان تھا اس کا پہلے بھائی حارس آیا حضرت علی شیر اعنال اس کے دو ٹکڑے کر دی اس کے بعد وہ آیا پھر خود اور وہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ تین من کی بالیت اس کے نیزے کی اور دو تنوارے رکھتا تھا وہ جب آیا تو اس نے کہا کہ حضرت علی شیر خدا علیہ السلام کا قادم بارک درمیانہ تھا اس نے کہا کہ تو میرے ساتھ جنگ لڑے گا تو آپ کو نہیں پتا مجھے مرخب کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا بڑے آجوں سے کبھی تکبر نہیں کیا فرمایا کہ میں زیادہ لمبا جو تعرف نہیں کراتا میں اتنا تمہیں بتا دیتا ہوں سمیتنی امی حیدر میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہو اور بڑی شان ہے سعیدہ فاطمہ بنتی اصد سلام علیہ السلام کی جب آپ کا وسائل ہے نا زیادہ علی شیر خدا کی والدہ کا تو نبی علیہ السلام رو پڑے ارس کیا مولا یہ میری ماں خود بھوکی رہا کہ مجھے اکھلاپی تھی سرکار نے اپنی کمیس دی کفن گور قبر میں لیٹ گئر ارس کیا مولا میری ماں کبر کو کشادہ فرما دے یہ وہ فاطمہ بنتی اصد سلام علیہ السلام حضرت علی شیر خدا کہ سب بھائی تو نہیں امی حیدر یاد رکھ میری ماں میرا نام حیدر رکھا ہوا ہے حضرت علی شیر خدا تین زندگیاں دیتے تھے زندگی دینے والا خدا ہے میں نسبت مجازی کا استعمال کر رہا ہوں تین زندگیاں دیتے تھے پہلے فرماتے تھے کہ جہاں کلمہ پڑھ لے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں نہ مانوں میں کہ جہاں واپس چلے جاؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں تاکب نہیں کروں گا تیسرا فرماتے جو پہلا آفار بھی تم کر لو اللہ کے نبی نے لکب ہی ایسا دیا ہے کہ اللہ کا شیر کبھی شکست کھا سکتے نہیں سیدہ حال بن عبید کو فرما دیا سائف اللہ اللہ کی تلوار اللہ کی تلوار بھی پچانویں سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں وہ بھی شکست کھانے سے پاک ہے جو نکل گیا سرکار کے زبانے اکثر سے وہ بات ہو کے پوری جو فرما دیا وہ ہو گیا اور اسی کا نامی دین ہے کاش نجدی ہو تمہیں سمجھ آ جائے تم نے تو بیعت اللہ شریف کا توافی بند کرا دیا ہے یہ کتنی بڑی اتباعی یہ نصب انسانیت کے لیے کبھی یہ نہیں ہوا پوری زندگی میں جب سے بیعت اللہ شریف بنا ہے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کا یہ مقام ہے اللہ کے قرآن سے پوچھئے کہ دین کے امامہ وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُو فَحُزُو اٹھائیس مہ پارہ سورہ الحشر ہمارا میرا محبوب جو دے وہ لے لو وَمَا عَنَهَا هُمَا نُحُفَنْتَهُو جیسی سے منع کر رہو جیسی کا نام دین ہے اسی کا نام دین ہے حضرت علی شریف خدا نے اسے کہا کلمہ پڑھ دے تمہیں چھوڑ دیتا ہے اس نے کہا نہیں فرمایا واپس چلا جا چھوڑ دے نہیں میا جا پہلا وار بھی تو کر لے اس نے وار کیا آپ نے روکا جب آپ نے وار کیا تو سرچے لے کر داندو تاک نیچے آ کر دور ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور دنیا کو بتلا دیا کہ تُو علی سے نہ لڑ سکے یہ تیری اکل کا پھیر ہے وَتُو شیطان کی لُمڑی اور وَخُدَا کا تُو شیطان کی لُمڑی اور وَخُدَا کا شیر ہے بھئی یہ مسجد والے حضر آپ بھی آ رہے ہیں یہ دس بیس والا کام نہیں کرنا ہاتھ ان کی طرف تو جو میری طرف یہ حضرت علی شیرِ خدا کہو کیا مقام ہے کیا شان ہے آئیے ذرا کنز الامال کہ دوسری جلد ہے صفحہ ایک سو ٹھامن ہے سیئن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں سیئن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں رمایہ کہ آلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الہ وجہی علی عبادہ کنز الامال دوسری صفحہ ایک سو ٹھامن سوائے کرو مہرکہ میں بھی رواد موجود ہے رمایہ کہ علی کا چیرہ دیکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الہ وجہی علی عبادہ بھائی بیعت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں کتنی؟ ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو تواف کرتے ہیں ساٹھ رحمتیں ان کو ملتی ہیں جو نمازیں مہا پڑھتے ہیں چالیس رحمتیں ان کے جو کچھ نہیں کہا صرف دیکھتے ہیں نا بیعت اللہ کو بیس رحمتیں ان کو بھی مل جاتی ہیں کعبہ بیعت اللہ ہے اور تلی مکر اللہ ہے جن کے تربیت کعبے کے بنانے والے خلیل اللہ اور زبی اللہ ہیں اور تلی کے تربیت کرنے والے حبیب اللہ ہیں جب ہجرِ اسود کو چومنے سے گناہ ماہ ہو جاتے ہیں تو شیرِ خدا کے قدموں کو چومنے والے غوثت برابدال بن جاتے ہیں عمر بن کیس روات سنماتے ہیں یہ بھی کنزولمال چھتی جل سفا چار سنوں کے پر حدیث موجود ہے اور میں کہا تلی شیرِ خدا کمیز کو پیوند لگا رہے تھے کمیز کو پیوند لگا رہے تھے عرض کی حضور یہ کیا بات ہے اور میں کہا اس سے دل نرم رہتے ہیں پیوند والا کپڑا پہنے سے دل نرم رہتے ہیں اور آج مجھے بڑا دکھ ہے کہ وہ کلے پچھا رہا تھا استغفراللہ نیٹ کے اوپر کہ ہم علیہ السلام والے ہیں رضی اللہ والے رضی اللہ تعالیٰ کہنے والے اور ہیں مجھے یہ بتاؤ علیہ السلام فرمانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں بات وقت تو اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کر رہا اتنا وہ بے باقی سے بکواس کر رہا ہے کہ کہتے ہیں ہم تو علیہ السلام کہنے والے ہیں رضی اللہ تعالیٰ والے اور ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں خطاب اللہ کی طرف سے ہیں علیہ السلام بھی اللہ کی طرف سے ہے رضی اللہ تعالیٰ بھی اللہ کی طرف سے ہے میں نے کہا آج تُنہیں سورة توبہ کی آت نمبر ایک چھوہ ہے پوری گیار میں پارے سے پڑی ہوتی ہلا طرح ہم آتے ہیں یہ تمہارا نام بھی موجود ہے اللہ کا قرآن ہے میں سب سے پہلے میرے نبی کے مہادوین صحابہ شان اس کے بعد انساری صحابہ اس کا مراد فرمایا اور وہ خوش قسمت لوگ جو انساری صحابہ کے عقیدہ کو لے کر قیامتہ کا آگے چلے اللہ تعالیٰ نے محبت کی انتہا فرما دی رضی اللہ عنہ اللہ نے سب سے راضی ہو چکا ہے سیدہ ابو بکر صدیق کی اللہ سے لے کر حضرت علی علیہ السلام کی یہ تک ذکار کے تمام صحابہ جنتی ہیں میری بات دی یہ ڈگری دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں ہمارے رضی اللہ عنہ ہم دمہ کرتی گئے جیسے انگلش میں دم آتا ہے اللہ نے سب سے راضی ہو چکا ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو چکے ہیں یہ بھی اللہ سے راضی آگے مَا وَعَدَّلْهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي تَحْتَحَلَنْ هَرُ خَالِدِينَ فِيْهَا عَبَدَ عرص کیا مولا ان کی شان کیا ہے مَا کہ ہم ان کے لیے سے باغات تیار کر چکے ہیں سارا سلسلے فیلال مکمل کا ہے جن کے نیچے نیرے بے رہی ہیں یا الہی یہ کتنے دے رہیں گے ایک لاکھ سال یا کروڑ سال یا رفرمایا نہیں حَالِدِينَ فِيْهَا عَبَدَ دے وِرْ رَمَيْنْ دِئَرْ فَرْایوَرْ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے محبوب کے غلام ان جنتوں میں رہیں گے وہاں ان کے سامنے موت کو زیبہ کر دیا جائے گا بات بہت تو کہتا ہے کہ یہ آو رہا رضی اللہ کا انہوں نے سونا کے جملہ فرمایا کہ ذَلِقَ الْفَوْزِ الرَّذِينَ ذَلِقَ الْفَوْزِ الرَّذِينَ ذَلِقَ الْفَوْزِ الرَّذِينَ یہ بہت سب سے بڑی کام یہ بھی ہے جن کو رضی اللہ تعالیٰ نے حکم این اتاب دے تمہیں کیا بتا ہو تم تو کہتے ہو راوی فرماندہ راوی دبا ہمیں اپنے سائیں مرے ہونا اب بعد بہت نصے قرآن کو چھوڑ کے تم نے پڑی نہیں یہ آئیم کسا یہ آئیم کسا اعلان کر رہی ہے صحیح ابو بکر صدیق کیلس سے لے کر حسن علیل حسن کی یہ تمام کے تمام صحابہ اہل جمعہ ہر صبح جن کی عید ہوتی تھی صحابہ وہ صحابہ ہر صبح جن کی عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان رانی فقدرالحق مشکات کی حدیث حسن کرنا تھے جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا خدا کا قرب حاصل تائدارِ حالتا شورد حصیت النساء اصداللہ ابو دراب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے اور آئیے آپ کا نام تو زندہ ہے زندہ رہے گا آپ کے کردار کو زندہ کرنے کے ضرورت ہے آپ کا کردار کیا تھا آج ہم کدھر جا رہے ہیں مسنو شریم میں مولانا روم رحمت اللہ بڑی پیاری ایک حقیقت نقل فرمائی ہے ایک روایت بڑی پیاری ہے مولانا رومی کی آپ فرماتے ہیں کہ حسن علیہ السلام سے ایک بہت بڑا پیلوان تھا عرب کا اس نے کشتی کا چیلنگ دیا تو اللہ کا شیر جو ہوتا ہے وہ تو ڈرنے والا ہی نہیں ہوتا مجھے دوکھ ہوتا ہے لوگوں سے کہتے ہیں میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تم بت تبرہ بازی کرتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کو فروق اعظم کو اسمہ نے کہا نہیں ذنہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کو تو پچیس سال حیدرِ قرآنِ نمازیں ان کے پیچھے پڑی ہیں اور عمر بن خطاب یہ فتوہ ہے ایک تفہہ بندہ آیا نا مسلمیات سے کوئی فیصلہ کرانا چاہا فرمایا کہ علی مولا سے قرالو حضور آپ بھی ان کو مولا کہتے ہیں حمایہ صلی اللہ تعالیٰ میں نہیں کہتا مشکال کا صفحہ پانچ سو پینس اٹھا قال رسول اللہ سلم مان کنتو مولا فالیون مولا جس کا میں اقاد فالیت اور صحیحنا فروق اعظم نے فرمایا تھا کہ حضرت علی شہر حدا کے ہوتے کوئی فتوہ نہیں دے سکتا یہ فتوہ دیں گے اور آپ کو آپ نے مفتی آزم بنایا فروق اعظم نے ساڑھے حضرت علی شہر حدا مفتی آزم تھے فتوہ آپ کا چلتا صدیق اکبر کے مشیر حضرت علی فروق اعظم کے مشیر بھی اور مفتی آزم بھی اور اس لیے حضرت علی شہر حدا سے جب سوال کیا لوگ انہ کوفے میں کہ پہلے خلفاء کا دور میں اتنا شور شرابہ نہیں تھا آپ کے دور میں جتنا ہوا آپ نے بڑا کریم جواب دیا فرمایا سناؤ پہلے تین خلفاء خلفاء اس لیے کام یاد تھے کہ ان کا مشیر میں تھا اور میرے وقت میں لاحق اس لیے حراب کہیں میرے مشیر تم جیسے بچ بکتے ہیں کمال کا جواب دیا حضرت دماغی آپ کو کورلا نے اتاک کی تو مولان رومی فرماتے ہیں کہتا ہے علی شہر خدا نے اس پہلوان کو ساری عمر کس نے اس کو اشکست نہیں دی تھی لیکن اللہ کے شہر نے اٹھایا پٹک کے رکھ دیا وہ حیران ہو گیا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اچھا دی کے اوپر بیٹھ گئے اور یہ شرط تھی کہ جو جس کو گرا لے گا وہ اس کی گردن تم سے جدا کر لے گا جب تنوار نکال لی اس نے اسدللہ واجہ اللہ کے چیرے کے اوپر تھوک دیا جب اس نے تھوک دیا حضرت علی شہر حضرت نے اس سے چھوڑ دیا وہ بندہ حیران ہو گیا اس نے کہا کہ میں نے آپ کے چیرے پر تھوکا ہے آپ کو بڑی جلدی مجھے قتل گار دیتے لیکن آپ نے چھوڑ دیا فرمایے یہی تو دنیا کو بتانا ہے کہ میں اللہ کا شیر ہوں خاشت نفسانی کا شیر نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں خاشت نفس کا بندہ نہیں میں جب گاہ سے نکلا تھا اللہ تعالیٰ اس کے محبوب کے دین کی سربلندی کے لیے نکلا تھا میری تلوار اٹھتی ہے تو اللہ اس کے محبوب کے دین کی سربلندی کے لیے اٹھتی ہے میں نے تیرے ساتھ کشتی کیا اللہ اس کے محبوب کے دین کی سربلندی کے لیے تو میں نیچے گرہا تھے دین کی ازمت کے لیے اب تُو نے میرے تیرے کے اوپر تھوک دیا ہے اب میرے غصہ آگیا اب میں ماروں تو تیرا قتل میری ذات کے لیے ہوگا تو میں اللہ کا شیر ہوں خاشت نفسانی کا شیر ہوں اور آج فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے سرکار کا فرمان ہے کہ پیل ون وہ نہیں جو دوسرے کو بچھار دے پیل ون وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو بچھار دے اور آج یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے سرکار کا عمل ہے اگر آج سیز تو سینے میں جگہ دے تو دنیا کے جگڑے سارے ختم ہو جائے ہم میں ٹالیرنسی کو نہیں ہے ذرا کسی نے ایسے دیکھا تو ابھی اگڑا شروع کسی نے انچی باز میں تو کر کے بلایا تو جگڑا شروع محب وہ ہے جو محبوب کی ہر عدا سے تیار کرتا ہے ضرورتیں سمر کی ہے جب غصہ آئے پیل ون وہ ہے جو اپنے نفس کو بچھار دے جو ظالم نفس آپ کو برائی کی اوپر عبارتا ہے اس کو بچھار دے وہ نہیں کہ دوسرے کو جو گرادے تو آج اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھ کر رہت کرنا ہے کہ یا الہی ہم تیرے محبوب کے فرمان کے مطابق اور تیرے محبوب کے پیارے دماغ حتلی شیرِ حدا کے عمل کے مطابق آج کے بعد ہم احد کرتے ہیں کہ ہم بھی غصے کے وقت اپنے سر کے نفس کو بچھار دیں گے کیوں بھئی ایسا نہیں مردم والا بادا کر رہا ہاتھ اٹھا کر یا رب مصطفیٰ میری ملت کے نوجوانوں کو استقام عطا فرماؤ اور ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ قدسیہ میں قبول و منظور فرماؤ حتلی شیرِ حدا کا نام تو زندہ ہے ان کو کردار کو زندہ کرنے کی ہمیں تفیق اطاف فرماؤ آمین ثم آمین وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغَ